اس کے علاوہ بعض لوگوں نے کہا ہے ہم سے حضرت خبلہ سے تو ہم پوچھے مگر حضرت خبلہ اس کا کچھ بھی جواب نہیں دیئے میں خود بھی پوچھا تھا اس کا کچھ بھی جواب نہیں دیئے لیکن جو ہے کیونکہ ولیوں کو ولایت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس لئے وہ لوگ اپنی ولایت کو ظاہر نہیں کرتے چھپانا ان کا منصبحتہ ہے ان کا فریضہ ہے وہ چھپانا ولایت کو ولایت کو کسی پہ ظاہر نہیں کر سکتے اولیاء اللہ تو بہرحال حضرت خبلہ سے ہم پوچھے میں پوچھا بھی حضرت خبلہ ظاہر نہیں کی ہے لیکن بڑے بڑے لوگوں سے ہم نے سنا حضرت خبلہ پہلے آدھا گھنٹا دس منٹ پندرہ منٹ تیمم کرتے تھے پھر آدھا گھنٹا پون گھنٹا وضو کرتے تھے یہ راز کیا تھا حالانکہ شریعت کے آپ اتنا پابندی کرنے والے وضو کے لئے اتنا کسرت سے پانی کیسا پھیکتے ہرگز نہیں پھیکتے کیسا پھر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو خدا کی خسم یہ معاملہ ایک راز تھ فرمایا کہا کیا راز تھا تو فرمایا جاتا ہے اللہ تعالی نے آپ کو جنات کی سرداری عطا فرمائی تھی جنات کی سرداری عطا فرمائی تھی اللہ رب العزت نے آپ کو شان کا مالک بنایا تھا اور حضرت خبلہ کی عادت مبارکہ تھی روز آنا فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد عبدال ہونے کی دعا حضرت خبلہ پڑھا کرتے تھے جس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالی بندوں کو عبدالیت کا درجہ عطا کرتا ہے مقام عبدالیت پہ اللہ تعالی فائز کرتا ہے وہ دعا آپ پڑھتے بھی تھے اپنے مریدوں کو پڑھاتے بھی تھے بارکہ شریف میں ذکر کا احتمام کرتے وقت تو اسی لئے پتا بھی چلتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے روحانی طور پر اگر یہ اس مقام عبدالیت سے سرفراز کیا ہو تو اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ اس شان کے مالک تھے میں رات کے وقت میں عشان کی نماز کے بعد بھی دم لائٹوں میں کم لائٹوں میں بھی اگر حضرت خبلہ کا چہرہ دیکھتا ایسے چمکتا تھا جیسے سورج کی روشنی میں دوپہر کے وقت میں چہرہ چمکتا ہے اللہ کی عبادت کرتے 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 آپ ایک لطیف مزاج کے مالک بن گئے تھے اخلاق حسنہ کی آپ کے پاس انتہا تھی کردار آلہ درجہ کا تھا انتہا درجہ کے آپ بڑے معاملات کے مالک تھے انتہائی کثیر عبادت آپ کی شایع نشان آپ کی یہ قیفیت تھی اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا ہمیشہ حضرت خبلہ بولتے تھے اگر نمک بھی کم پڑے تو اللہ سے مانگو اگر پاؤں کا تسمیہ بھی توٹ جائے تو اللہ سے مانگو ہر چیز اللہ سے مانگو اپنے مریدوں کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے رجوع کیا کرتے تھے رجوع الاللہ کی تعلیم دیا کرتے تھے اور خود فناف اللہ کے درجے میں بیٹھے ہوئے تھے ہر چیز اللہ کے ہمیں کئی اخطہ جب گیا جب پوچھتا تھا جب گیا جب حضرت طبیعت کیسی ہے اپنے کو کوئی پوچھے طبیعت کیسی ہے نئے درہ گھٹنوں میں درد ہے حضرت طبیعت اپنے کو کوئی اگر پوچھے تو اپنے کیسا بولتے گھٹنوں میں درد ہے ارے میاں سر میں درد ہو رہا ہے رو ارے تین چار دن پہلے بخار تھا بھئی اب درہ فریش ہوا اپنے ایسا بولتے حضرت وہ عمر میں تھے آپ کئی ویڈیو سا آپ بھی دیکھے ہوں گے رکو میں گئے تو سجدے میں جانا مشکل ہے سجدے میں گئے تو خیام میں آنا مشکل ہے اتنی تکلیف کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ ایسی حالت میں بھی جا کے پوچھے حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے الحمدللہ الحمدللہ ہر وقت دو ہزار گیارہ سے میں خیریت پوچھ رہوں حضرت کی دو ہزار بابیس ہو گئی گیارہ سال حضرت خبلہ کی خیریت پوچھتے رہے مگر کبھی کسی وقت زبان سے میرے کو یہ کمزوری ہو گئی میرے کو یہ بیمار ہوں میں میرے اندر یہ نقاحت آ گئی میرے کو یہ ہوا میرے گھٹنوں میں درد ہے میرے کمر میں درد ہے میرے پیروں میں درد ہے ایسی گفتگو حضرت خبلہ کبھی نہیں فرماتے تھے اور پردہ فرمانے تک آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا استخامت بولتے ہیں استخامت ایک چیز کو پکڑ لیے تو اس کو پکڑ کے رہنا جم کے نبھانا ہم دو ہزار گیارہ سے دیکھ رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد حضرت خبلہ ذکر کراتے تھے ذکر فجر کی نماز کے بعد ذکر کراتے تھے وہ سلسلہ آخر وقت تک بھی چلتا رہا آخر وقت تک بھی چلتا رہا انتقال فرمانے سے آٹھ دس دن پہلے تک بھی حضرت خبلہ کا یہ ذکر و عذکار کرانے کا سلسلہ چلتا رہا بیٹھ کے مریدوں کو دھروت پڑھانا ذکر کرانا وظائف پڑھانا عبادت کرانا توجہ دلانا کچھ نہ کچھ باتیں ان کو بولنا حضرت خبلہ کا یہ معمول الحمدللہ چلتے رہا استخامت کی تو انتہا تھی طبیعت میں جو معمول تھا زندگی کا وہ بڑا سخت معمول تھا اور ایسا معمول ایسی سختی ایسی طبیعت ایک عام درجے کے انسان کی بس کی بات نہیں ہے بلکہ خواص کے بھی بس کی بات نہیں ہے بلکہ ایک اچھا بڑزعیف وظیفہ یاب ہے مسجد میں بٹھاتی اس کے بھی بس کی بات نہیں ہے انہیں بھی نہیں کر سکتا ہے کام ناممکنات میں سے ہے بس یہ کام وہی کر سکتا ہے جن کو اللہ تعالی ولایت کا تاج پہنا دیتا ہے جن کو اللہ تعالی محبوبیت کے منزل پہ سرفراز کر دیتا ہے بس یہ کام وہی کر سکتا ہے جن کو اللہ تعالی اپنی محبوبیت اپنی خروت سے مالا مال کرتا ہے اللہ رب العزت کا کروڑ 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 احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے پیر سرکار تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کو اس شان کا اس منصف کا اس منزل کا مالک بنایا اور وہ کیا مخام تھا کیا معاملہ تھا وہ حضرت خبلہ نے اس کو مکمل راز میں رکھا وہ راز میں ہی رہ گیا البتہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے حضرت کی استغراخی قیفیت ہم دیکھے استغراخی قیفیت ولی اللہ اللہ کا ذکر کرتے 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 اللہ کی ذات میں ایسا گم ہو جاتا ایسا گم ہو جاتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ادھر کیا ہو رہا ادھر کی خبر ہی نہیں رہی تھی دنیا سے مکمل طور پہ دنیا سے لا تعلق ہو جاتا اللہ کا ولی وہ قیفیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم جا کے ملے السلام علیکم کون ہیں آپ پوچھتے تھے کون ہیں آپ یہ استغراخی قیفیت تھی بعد میں تھوڑی در کہتے ہیں پھر طبیعت جب نارمل ہو جاتی تھی ہاں مولانا اچھے ہے آپ پھر سے نارمل اب تو ہم تو خیر جا کے مہینے میں دو مہینے میں پندرہ دن میں چار مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں ایک مرتبہ ملتے تھے مگر ان کے خود کے بیٹے جو اب سجادہ نشین ہے سراج بابا صاحب خبلہ بھی کئی مرتبہ ایسا محسوس کی ہے جا کے میلے بابا السلام علیکم کون ہے جی آپ کیوں آئے کیا ہونا آپ کو یعنی کہ وہ آنکھ ادھر ہے ذہن ادھر ہے جسم ادھر ہے روح اور دل مولا کی یاد میں فنا ہو رہے ہیں یہ قیفیات تھی اس کو استقراخی قیفیت کہتے ہیں مکمل طور پر یادِ الہی میں ذاتِ خدا میں غرق ہو جانا ڈوب جانا استقراخی قیفیت کہتے ہیں اس کو ہمارے پیر سرکار خلیل اللہ شاہ صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ قیفیت نہ تھی یہ بزرگاں جب ذکر و عذکار کرتے 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 ایک منزل میں جاتے تو یہ قیفیت ان کے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ قرب العزت نے آپ کے ہمارے پیر سرکار تاج الدین جنیدی صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ کو اس شان کا مالک بنا البتہ ایک مرتبہ جو ہے میرے سے حضرت ایک راز فاش کیے تھے میں اب تک آپ لوگوں کو نہیں سنا لیکن اب حضرت پرداؤ کر گئے اس لئے میں سنا دیتا ہوں حضرت خبلہ کو میں پوچھا تھا حضرت خبلہ آپ اللہ کے ولی ہیں بزرگ ہیں اللہ کی اتنی عبادت کسرت سے کرتے ہیں ہم مرید ہیں ہم کو بھی معلوم ہونا تعلیمات کے لئے آپ سے پوچھ رہے آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے کچھ حکم ہوتا یا رسول اللہ کی طرف سے کچھ بشارت ہوتی تو حضرت خبلہ فرمائے تھے دیکھو اللہ کی طرف سے حکم اور رسول اللہ کی طرف سے بشارت ہم اس مڑے منزل کے تو نہیں ہیں سب نے آپ کو چھپاتے ہوئے حکمت سے مسئلیت سے حضرت آگے بڑھ کے کیا بولے ہاں البتہ ایک چیز یہ ہے اگر کوئی کام ہونے والا ہے یا کچھ کام کرنا ہے اللہ چاہتا ہے کہ ہم وہ کام کریں تو ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ایک ایسا اشارہ ہوتا بولے ایک ایسا اشارہ ہوتا بولے یعنی کہ اجازتیں کرو کچھ کام ہونے والا ہے تو ایسا اشارہ ہوتا ہے یہ کام ہو جاتا بلکہ فرمائے اگر کام نہیں ہونے والا ہے تو بائے ہاتھ کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہ کام ہونے والا نہیں ہے حضرت خبلہ یہ خود مجھ سے فرمائے تھے اور دوسرے پیر بھائیان بھی گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے تھے حضرت کے ساتھ جا رہے تھے حضرت خبلہ فرمائے الحمدللہ اللہ کا بہت پہ اور اتنے بڑے بزرگ تھے نا کوئی آپ کے اندر غرور نہیں تکبر نہیں میں ہوں میرے کوئی سامنسا کیونکہ میں جب شروع میں حضرت خبلہ کے ساتھ سفر کرتا تھا تو ایک بینگلور وغیرہ کے تین چار سفر پہ میں حضرت کے ساتھ گیا تھا تو بینگلور کے سفر میں جب ہم حضرت خبلہ کے ساتھ گئے تھے تو ایک صاحب جو ہے کیا کی ہے حضرت خبلہ کو اپنے ایک حضرت خبلہ کو آرام کرنے کے لئے ایک کمرہ بولے حضرت میں آپ یہاں آرام کر لیجئے تو حضرت خبلہ ان کو پوچھے پھر آپ کہاں سوتے ہیں پوچھے ان کو نہیں کہ وہ ان کا بیڈروم تھا جو صاحب گھر میں بلائے نا مہمان جو بلائے تھے میزبان میزبان کا بیڈروم تھا تو بولے آپ کہاں سوتے ہیں نہیں حضرت میں یہاں سو جاتا ہوں باہر نہیں نہیں آپ سو جاؤ آپ آپ کی اہلیاں وغیرہ اندر سو جاؤ تو میزبان کو ان کے بیڈروم میں سولا دی حضرت جا کے سوئے نہیں پھر ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بنگلور کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو حضرت خبلہ خود جو ہے سوفے پہ سو گئے ہال میں سوفا پڑے ہوا تھا سوفے پہ سو گئے حضرت میزبان کو اس کے بیڈروم میں سولا دی حالانکہ ہوتا کہ آپ مہمان جا کے بیڈروم میں سوتا میزبان لوگ آ کے باہر سوتے ان کے گمنے میں سولائے حضرت خبلہ خود سوفے پہ سو گئے آپ اندازہ کیجئے آجیزی کا عالم کیا ہے مرید ہے تو اس کے اوپر دب دبا کرنا دادا گری کرنا دوسرے مرشدہ کیسا کرتے ہیں ابھی ایک فیس بک پہ ایک فوٹو ویرل ہو رہی ایک مرشد صاحب ایسا پیر پہ پیر دال کے ایسا بیٹھے ہوئے ہیں مرید یہاں بیٹھا ہوا ہے مرشد میری عمر کا ہے مرید نور بھائی کی عمر کا ہے بیٹھ کے یہاں پیران دبا رہا ہوں نے یہاں پیران دبا رہا مرشد کے بڑھا آدمی جوان بچے کے پیران دبا رہا اور یہ پیر جا کے مرید کے موں کو لگ رہا پورا تقریبا ایک فیس بک پہ فوٹو ویرل ہو رہی ہو آپ اندازہ کیجئے خرور میں مرشد ہوں میں مرشد ہوں تکبر ریاکاری مکاری آج کے چور مرشد ہوں میں یہ اور یہ ولی اللہ کی شان ہے مرید کو اندر سلا رہے ہیں خود باہر صوفے پہ سو جا رہے ہیں ایسی شان کے مالک تھے ہمارے پیر و مرشد ہمارے پیر و مرشد کبھی مریدوں پہ بوجھ نہیں دالے کئی مرشد آئے بھئی جا کے مریدوں کے گھر میں چار چار دن آٹھ آٹھ دن دس دس دن پندرہ پندرہ دن رہ جاتے کالاں کر دے اے یاروں میام ہیں جی سرکار آئیے سرکار جاتے گھروں میں رہ جاتے ان کے ان کے گھروں میں جانا مریدوں کا کھانا کھانا مریدوں کے اوپر بوجھ دالنا جتے لوگاں ہیں ملنے پوروں کو چایاں پیلانا مرید کے گھر پہ خرچے کے دیوار لگا دینا لیکن اللہ کا کروڑ 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 حسان ہے ہمارے مرشد صاحب خبلہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیسوں سے اپنے مریدوں کی مدد فرمایا کرتے تھے لاسٹ ٹیم پہ بھی جو پندرہ دن پہلے جا کے میں جب حضرت خبلہ کے وصال سے پندرہ دن پہلے میں جا کے ملا پانچ علماء اکرام گئے تھے ہم لوگ ملاقات کے لئے تو پانچ علماء اکرام سے ملاقات کیے مگر میرے کو نظرانہ دیئے پانچ سو روپے دیئے حضرت خبلہ میرے کو ایسے مرشد تھے مریدوں کو نظرانے دیتے تھے مریدوں کو پیسے دیتے تھے لینے والا پیر نہیں تھا یہ دینے والا پیر تھا اللہ کا کروڑ کروڑ اللہ تعالی ایسے مرشدوں سے ہمیں ان کی صحبتوں میں بیٹھنے ان سے فیضیاب ہونے ان کی دعائیں لینے ان کی دعاؤں کے صدقے میں ترخی کرنے والا اللہ نے ہم کو بنایا ہے الحمدللہ یہ خانقائج نے دیا بڑی افسوس کا صدمے کا اظہار کرتی ہے